السلام علیکم ملیکم السلام علیکم حضرت حضرت ملیری بلنا ہوں جی حضرت یہ عمالیات جو بتاتے ہیں علم العادات اور ایک بتاتے ہیں کہ جتاعت نکالنا عمال کی یہ حضرت اس کے بارے میں کیا ہے شریع یا حیثیت ہے جو حضرت بتائیے ٹھیک جی بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجنو مرید جو انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں عمالیات کے حوالے سے آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ وہ جو زکاة جو عمل کی نکالی جاتی ہے پھر اس کے بعد تو عمل کی زکاة کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ جو عمل ہے اس عمل کے ساتھ ایک قلبی اور روحی مناسبت پیدا کرنا مقصود ہوتی ہے کہ عامل جب اس عمل کو چالیس دن تک پورا چلا کارتا ہے روز سوالاک پڑھ رہا ہے یا روز ستر ہزار پڑھ رہا ہے یا ٹوٹل سوالاک کی تعداد چالیس دن میں پوری کر رہا ہے اس سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ وہ جو عمل یا ذکر ہے اس کے ساتھ آپ کی ایسی قلبی مناسبت ہو جائے کہ اب بلکہ قلب اور پہ کے اندر اس کا جو اجلال آ جائے کیونکہ جب کسرت سے ایک ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کہ اس نام کا اجلال اس حامل پہ ہوتا ہے جب اجلال ہوتا ہے تو اس نام کی پوری تاثیر جو ہے اللہ تعالی اس کو عطا کرتے ہیں اب یہ آگے کسی کو اگر دس مرتبہ پڑھ کے دم کرتا تو اس کا اثر ہوتا ہے یا ایک مرتبہ روز پڑھ کے جو اپنے دعا کرتا تو قبول ہوتی ہے تو یہ جو تاثیر پیدا کرنے کے لیے عملیات کی دنیا کے اندر یہ زکاة عمل کی نکالی جاتی ہے تو بار بار گویا کے جیسے کہ حافظ قرآن قرآن کریم کی آیت کو بار 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 دوراتا ہے بار بار دوراتا ہے اس کے دورانے کے مقصد کیا ہوتا ہے وہ قلب و جان کے دور آیت اس کی پختہ ہو جاتی ہے پھر جب بھی وہ ترابیوں کے لیے کھڑا ہوتا تو جھٹ سے اس کے موہ پہ آتی آیت آیتی جنی جاتی ہیں لہذا کبھی بھولتا بھی ہے تو وہ سامے پیچھے سے اس کو ایک لقمہ دے دیتا ہے پیچھری آیت کا وہ پھر شروع کرتا ہے تو تسلسل سے پھر نکل جاتا آگے پڑ جاتا ہے تو یہ اصل میں وہی والی بات ہے تو اس ذکر کے ساتھ یہ خاص مناسب پیدا کرنے کے لیے اس کو زکاة کہتے ہیں اس کا زکاة معنی پاک کرنا تذکیہ تو گویا ہے کہ وہ جو عمل ہے اس کا جو ہے کہ زکاة جیسے مال کی زکاة آپ نکال دیتے ہیں تو باقی جو مال وہ آپ کیلئے پاکی جاور طیب ہو گیا ہے آپ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اس عملیات کے اس ذکر کی جب آپ زکاة نکال دیتے ہیں یعنی اتنا مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو گویا ہے کہ اب باقی عمل جو ہے دس مرتبہ بارہ مرتبہ جو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کے لئے نافع ہوگا اور آگے کسی کو دیں گے اس کے لئے بھی نافع ہو جائے گا یہ ہے یہ اس کی حیثیت ہے باقی شریع حیثیت مطلب یہاں شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو عملیات کے اپنے اصول و قوائد ہیں جو ظاہر ہے کہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتے نہیں ہیں اس پر دوام جب کیا جاتا ہے تو جیس پختہ ہوتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیاں بہترین عمل وہ ہے خیر العمالی کہ اللہ کیاں بہترین عمل جائے وہ ہے کہ جو عدوم یعنی دوام کے ساتھ کیا جائے وہ انقلہ اگر سے تھوڑا ہو اب یہ دوام سے جو رزانہ پڑھ رہا ہے وہ اس کا خاص اس ذکر اور عمل کا اجلال اس کی طبیعت پیارا ہے جو اس کے لئے نافی ہوگا ایسے جو ہے یہ چیلے کاٹے جاتے ہیں زکاة اس کی دی جاتی ہے اس کے بعد جو وہ عمل انسان کے لئے نافی ہو جاتا ہے بہت خوب بہت تفصیلی جواب بلکل ایسا ہے کہ پوری کتاب آپ نے بتا دی تھوڑے سے بہت بہت شکریہ